جس طرح دنیا بھر میں حرکتہ دمین اور اس پر بسنے والوں کی تحجیب اور ثقافت الہدہ الہدہ ہے اسی طرح پاکستان میں چاروں صوبوں کی الگ الگ ثقافت اپنا وجود رکھتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان جہاں لاتارات زبانیں بولی جاتی ہیں کی بھی نت نئی ثقافت موجود ہیں جن میں سرائکستان کے قدیم تحجیب کی الگ ثقافت ہے جو رنگ و نور سے صدی ہوئی ہیں جسے کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کمروین شبیر بھٹی کے ساتھ مولتان کے علاقے گلگشت میں جھوک سرائکستان میں جہاں سرائکستان ڈیموکریٹک پائٹی کے بانی اور چیرمن رانہ افراد دون کی رفت سے سرائکستان کے خوبصورت اور رنگوں سے بھری تحجیب کی مکمل اکاسی کی گئی ہے جو سرائکستان کے دردوار جو کے مختلف نقش و نگار سے مزین ہیں جہاں سرائکستان کی رمائندگی کر رہے ہیں تو وہاں سہن میں موجود کوئیں بڑے بڑے منجے و دیگر ایشیاں بھی علاقے کی تحجیب کو ظاہر کر رہی ہیں جبکہ گھر کے اندونی حصے کو بھی سرائکستان کے مختلف ترنگوں سے سرانے کے ساتھ ساتھ گھریلو دستگاری ٹڈائیوں اور مختلف موڈل سے سرائے گیا ہے جو کہ وصیب کے لوگوں کی انرمندی اور سلقہ شواری کے دلیل پیش کر رہی ہیں موسیقی موسیقی